اوکے دوستو آج ہم چلتے ہیں چپٹر سیون جو ہے آپ کی جو ورک بک ہوتی ہے نا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ارتھ اینڈ اٹس ریسورسز ٹھیک ہے آپ نے اس میں ورکشیٹ سمجھنے کرنی ہے اس میں میں آپ کے ہیلپ کروں گا آپ اس میں بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں صرف ضروری نہیں ہے کہ جو ورڈز میں لکھوں جو چیزیں میں سلیشنز دوں یہ صرف آپ کے لئے گائید لائنز ہیں you must just take a گائید لائن and try and do it at your own اپنا دماغ بھی تھوڑا سا کانسنٹریٹ کریں تو انشاءاللہ آپ لوگ کے لئے اور آسانیاں ہوں گی here is a list of items that are either renewable or non-renewable resources or produced from renewable or non-renewable resources identify them and put them into the correct column ھیک ہے دو کالنز بننے میں ایک میں renewable ہیں اور ایک non-renewable ہے ٹھیک ہے اب جیسے ساری چیزیں wool petroleum copper coins petrol plastic bags coal ice cubes diesel oxygen kerosene gold ring notebook bricks metal can cotton shirt wax natural gas paint and gas اب ہم دیکھتے ہیں renewable آپ ایک بات یاد رکھیے گا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہوتی ویسے تو ان کو replenish نہیں کیا جا سکتا ہے جیسے metals ہیں مگر ان کی بنی بھی چیزیں اگر ان کو ہم دوبارہ سے دوبارہ مثال کے طور پر coins ہیں ان کو دوبارہ melt کر کے ہم دوبارہ coins بنا لیں گے تو یہ renewable ہو جائیں گی ٹھیک ہے سو یہ lead دینے کے بعد میں آپ کو چلتا ہوں پہلے renewable جو ہیں ان پہ چلتے ہیں safe wool ice cubes oxygen notebook brick metal can cotton shirt and wax products ان سب چیزوں کو میں renewable میں gold ring کو بھی اس لیے اگلا رہا ہوں کہ gold ring جو ہے نا اس کو دوبارہ ہم پہ اگلا کے دوبارہ ایک اور gold ring بنا سکتے ہیں یا کوئی اور ornaments بنا سکتے ہیں ice cubes تو آگا پانی ہمیشہ available oxygen ہر وقت available notebook's کو بھی اس لیے renewable بولتا ہوں کہ paper کو بھی آپ جو ہے paper جو ہے اس کو دوبارہ renew کر کے دے دوبارہ ان کا paper بنایا جا سکتا ہے bricks کیونکہ مٹی ہمارے پاس بے شمار available ہے metal cans cans جو ہےنا metal کے بنتے ہیں ان کو اگر ہم دوبارہ use کریں اور دوبارہ ان کو پگلا کے دوبارہ بنائی جا سکتے ہیں cotton shirts بھی اسی طرح بنائی جا سکتے ہیں wax glass and gold ring ٹھیک ہے اب non renewable میں کون کون سے ہیں petroleum copper coins petrol plastic bags coal diesel kerosene natural gas paint and اچھا اب copper coins کو میں نے اس وقت رکھا ہے non renewable دونے یہ debatable بات ہے کہ copper coins کو ہم melt کر کے دوبارہ بنایا بھی سکتے ہیں مگر copper coin اپنی value کھو جائے گا اگر آپ اس کو melt کر لیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتنی value نہ ملے جتنی copper coin کی ہونے کیونکہ اس کو پر stamped ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے مگر اور کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ copper coin کو دوبارہ ہم اس کو melt کر کے دوبارہ بھی copper coins بنا سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں نا اپنی ایس ہی بہت ملے ہم نے یہاں کھا ہے بہت ملے کے لئے اور کوسٹرنی دور باہردار باڑی Jason اچھا 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 ڈیمیر دور باہردار باہردار باڑی شرم طور پر آہراہ اچھا ڈیمیر کا مجھا بیارے ہرم کمکہ ڈیمیر کا اچھا اچھا فرسٹ ہے اچھا ڈیمیر کا جاہر اچھا ٹیمیر کا ساتھ ان پڑیر کا راک نہیں مجھے ٹیمیر کا اچھا جا کے لیمیر کا یہ دوسرہ خلا رہا ختم ، ہم لوگ بہت زیادہ نقصان کر رہے ہیں کہ اس چیزوں کا انیملز بھی ہم بہت زیادہ اوور ہنٹنگ کرتے ہیں اور اوور جو انا ہم ڈی فورسٹیشن کرتے ہیں یہ دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہمارے انسانوں کو بہت نقصان دے رہی ہیں انیملز کو بھی اسپیشیز ختم ہو رہی ہیں اور ٹریز بھی ہمارے ختم ہو رہے ہیں میں نے چوز کیا ہے ایک ای جی ٹری کے طور پہ یہ سٹوری لکھنا آپ اس کو اس اینمل بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا بنایا آپ کا جوئس ہے آپ کو ضرور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے لیڈ لے کے آپ خود بھی تھوڑا بہت کر کے دیکھیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ٹری میں سی آئیم ای ٹری تو میں کیا کرتا ہوں ٹری جا سب سے پہلے ٹری ایک زور سے شاوٹ کر رہا ہے کرائے کر رہا ہے کہ ڈونٹ کل می ڈونٹ کل می ڈونٹ کل می ڈونٹ کل می ٹھیک ہے مجھے مت مارو ٹھیک ہے اب اس کی ہم سٹوری پوری جو بناتے ہیں کیسے I am a tree it took me very long to grow nature gave me water oxygen and minerals to strengthen me I produce oxygen for the animals the animals eat my fruits and leaves I also stop the erosion of soil Now the human beings have started cutting trees. Many of my friends died due to the pollution caused by the human beings. People are cutting my family for use of food. People don't help us in the afforestation and are bent on deforestation. If humans will not stop harming us, the earth will become desert and every animal will die. Due to me, the weather does not get hot and animals can live comfortably. Please don't kill the trees as it will destroy the world. It took me very long to grow. And nature has oxygen, water and water. I produce oxygen for animals. People are sitting in my bed, fruit and fruit. and I will not stop the forest. My human beings have become the desert. I have to know the forest. My human beings have become the forest. I have to get rid of my friends. My human beings have become the dust. موسم کو تھنڈا رکھتا ہوں اور اگر موسم تھنڈا نہیں ہوگا تو بہت زیادہ گرمی ہو جائے گی جس سے تمام زمین تباہ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اوکے نیکسٹ جو ہمیں ہمارے پاس آ گئی جی ورکشیٹ ایکٹیویٹی نمبر 33 can you identify natural resources in the things you see around you put them in correct columns given below the first row is done for you for example plants میں سے کیا apples ملتے ہیں ہمیں animals میں سے کیا leather belt ملتی ہے rock اور mineral میں سے ہمیں bricks ملتی ہیں fossil fuels میں سے ہمیں plastic bottles ملتی ہیں اب میں کچھ آپ کو دوں گا کچھ آپ نے خود کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی میں آپ کو کروں گا کافی زیادہ دوں گا مگر ہے کہ آپ نے کچھ آپ نے اور بھی اپنا دماغ استعمال کرتے ہوئے ضرور ان میں سے چیزیں کرنی ہیں for example oranges apricots paper wood furniture coal یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو کان سے مل رہی ہے plants یہ نہیں trees سے یہ ہے plants سے ٹھیک ہے اب animals سے ہمیں ایک تو leather belt مل رہی ہے اور کیا ہوتی ہیں sofa seats جو ہمیں ملتی ہیں meat shoes steaks fats یہ سارے ہم animals سے لیتے ہیں لیتے ہیں نا ٹھیک ہے ابھی now we go to the rock اور minerals ایک مثال تو وہ کو برکس کی دیو ہے اور کیا ہو سکتی ہے stone walls ہو سکتی ہیں medicines ہو سکتی ہیں mountains ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں اردگری جو نظر آتی ہیں یہ ان چیزوں میں آتی ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ یہ اس میں rocks اور minerals میں there is a lot of space جو آپ اور بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب fossil fuels میں آ جاتے ہیں جیسے plastic bottles ہیں plates ہیں computers ہیں cups ہیں doors coal petrol charcoal یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں آپ کے کس میں fossil fuels میں کس چیز میں آتی ہیں fossil fuels میں تو آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اور بھی باقی بھی چیزیں خود سوچ کے کرنی ہے کچھ دیکھیں نیچے دیئے بھی بھی ہیں آپ کو جیسے for example vehicles ہیں یہ جو ہے آپ کے کس میں آتی ہیں vehicles اس میں tires vehicles کے استعمال ہوتے ہیں وہ کس چیز میں سے آتے ہیں آپ کے ٹھیک ہے fossil fuels میں سے tires بنتے ہیں چارکول سے پھر اس کا metals ہیں پھر اس کے بعد جو آپ کو ملتا ہے animal سے کیا ملتا ہے animal سے آپ کو milk بھی ملتا ہے یہ میں نے نہیں لکھا یہ آپ نے کرنا ہے پھر اس کے باب wool بھی even ملتی ہے آپ کو animal سے ٹھیک ہے سو یہ آپ نے کام یہ کرنی ہے تھوڑے سے جو میں نے آپ کو help اس میں کر دی ہے ابھی next activity کریں گے اور اس کے بعد ہم next video میں انشاءاللہ آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے ایکٹیویٹی ایک یہ ہے کہ سن لائٹ ون وارٹ اور ایون تائیڈ ایک سورس اف انرژی ایک سورس اف انرژی میں آپ کو صرف سن کا کر دکھاتا ہوں آپ ونڈ انرژی کا بھی کر سکتے ہیں آپ سولر انرژی کر دکھاتا ہوں ونڈ انرژی کر سکتے ہیں وارٹر کی آپ جو ہائیڈرل انرژی کا کر سکتے ہیں اور ایون ٹائیڈ کی مندل سے جو انرژی پروڈیوس کی جاتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے وہ کرتے ہیں یہ سن کی لائٹ سے سولر پینل بنتے ہیں سولر پینل چارج ہوتے ہیں بجلی پروڈیوس ہوتی ہے سو اس کی میں بتاتا نور پروڈیوس سموک اور کاربن ڈائیوکس ایڈ 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 اور ہم کہیں گے کہ کول ایڈ ایڈ سورس ایڈ 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 اللہ حافظ آج کی ویڈیو یہاں تک ہم پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ ہم ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں تو لائک کیا کیجئے اور اپنے دوست جن کو بیچاروں کو نہیں مشکل ہو رہی یہ سالو کرنے میں ان کو بھی ہمارے چینل کے بارے میں گائیڈ کیجئے تاکہ ان کا فائدہ اور ہمیں اللہ تعالی سواب دے اللہ حافظ